رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پتہ اسے واپس پڑھٹانے پر قابل ہے اسے واپس لوٹانے پر قابل ہے اللہ تعالیٰ پتہ نے اپنی کے نام قرآن پر کئی جگہوں پر بیان فرمائی اور اپنی یہ صفت کئی جگہوں پر بیان فرمائی کہ وہی اللہ تعالیٰ پتہ کی ذات ہے جس نے تمامی کائنام کو وجود دیا تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی ذات ہے جو واپس پڑھٹائے گی لوٹائے گی جیسے انسان ہے ہم انسان کو دیکھیں کہ پہلے ہم انسان تھے ہی نہیں انسان کا وجود ہی نہ تھا خادم تھے کچھ چیز تھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے پہلے کچھ تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پیدا کیے زمین پیدا کی ارش کرسی دو قلم پھر ساری چیزیں اللہ نے پہلا فرمائی جہنت جہنم ساری چیزیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا پھر اس کے بعد ہمارا نمبر آیا ہاں انسان پیدا ہوئے تو یہ انسان سب سے پہلا انسان کہ جب کچھ یعنی انسان تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ ہے ابدی جس نے ہماری ابدیلہ کی ہے جس نے ہمیں ظاہر کیا ہے ہم نہ تھے ہمیں وجود دے کر ظاہر کیا ہماری ابدیلہ کیا تو اللہ تعالیٰ بتانہ کم ابدی ہے اللہ تعالیٰ بتانہ نے انسان کو مسائل یوں فرمایا اس کی ابدیلہ یوں فرمائی کہ مٹی کے غارے سے پیٹی اور پانی ملا کر پہلے اسے غارہ بنایا پھر اسے سڑھ نے دیا پھر وہ جب سڑھ کر سوک گیا اس کے بعد پھر اس مٹی سے ہتھ آدم کا پتلا تیار ملیا گیا اور پھر ہتھ آدم کے پتلے میں مٹی کا پتلا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتانہ نے اپنی جانب سے اس میں روح فون کی اپنی جانب سے تو یہ ہر انسان میں وہ اللہ تعالیٰ بتانہ کی جو روح فون اللہ نے ہتھ آدم میں فون کی تو یہ نور ہر انسان کے ادر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ بتانہ نے اپنی جانب سے ہمیں عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ بتانہ نے ہتھ آدم کو پیدا کیا پھر ہتھ آدم سے ہتھ آدم کو پیدا کیا اب اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ تعالیٰ کو طرح قادر ہے اگر وہ چاہتا تو سارے انسان کو یا جتنے بھی انسان کی ضرورت یا دنیا میں ایک وقت میں جتنے انسان ہو سکتے ان سب کو انسان اتار دیتا جیسے آدم کو اتارا آدم احبت کو اتارا ویسے وہ سب کو اتار سکتا تھا مثال کے طور پر کہ آج ایک لاکھ اتارے تو پھر یعنی کہ ایک آس سال بعد پھر پچاس ہزار اتارے پھر لاکھ اتارے لاکھ لاکھ اتارتا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان قائم فرمایا کہ آدم کو پیدا کیا ان کی بسلی صحت حقہ کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو سب اتارا اور پھر ان سے ان کے ذریعے انسانیت کو فیلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ اعتدار فرمائی اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی اعتدار ہے پھر اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی ایک اللہ تعالیٰ بتارے کی ذات ایسی ہے جس کی نہ کوئی اعتدار ہے نہ کوئی شروعات ہیں نہ کوئی انتہا ہے ورنہ تو تمام مخلقان ان کی ایک عرددہ ہیں کہ پہلا وہ نہیں تھے پھر ہوئے اور جب عرددہ ہیں تو پھر ان کی انتہا بھی ہونی ہے اب یہ انتہا کیسی ہے کہ بھئی جیسے انسان ہے انسان وہ مر جائے گا پہلا اب وہ فیل مر جائے گا تو یہ مرنا اس کی انتہا ہے اب یہ عرددہ اور یہ انتہا لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتا ہے اسے دوبارہ سے اتنا فرمائے گا تمہارا لوٹائے گا یہ ہے یعید واپس لوٹانا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا نام معید ہے کہ وہ لوٹانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا نشان فرماتا ہے کہ تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے یا تم مردہ تھے مردہ تھے مطلب ہے کہ تھیل ہی نہیں تمہارا وجود ہی نہیں تھا فَحْيَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تمہیں وجود بخشا فَمْمَيُمِتُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت عطا فرماتے گا فَمْمَيُرْحِيْكُمْ پھر اللہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا مَاِلَهِ تُرْجَهُمْ اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوڑ کر جائے گا تو مَاِلَهِ تُرْجَهُمْ پھر تمہیں اسی کی طرف لوڑ کر جائے گا تو یہ مجدہ ہوئی پھر موت کے ذریعے ہم ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ ہمیں کھڑا کرے گا ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور کیسی کیسی زندگی عطا فرمائے گا یہ دیکھنے کی چیز ہوگی فیلہاں ابھی ہمیں یہ تصمور اگر کریں تو ہو سکتا ہے ہم تصمور کر سکتے ہیں تھوڑا سوچیں تو آپ کے تصمور میں آ سکتا ہے لیکن جب دیکھیں گے تو وہ منصر کمالی کا منصر ہوگا بڑا اچھی وہ غریب ہوگا کہ مٹی کے ذروں سے یعنی مٹی سے ہمارے ذرے اوڑ کر جوائنٹ ہو رہے ہوں گے اوڑ کر جوائنٹ ہو رہے ہوں گے اب پھر ہماری گھٹیاں کھڑی ہوگی اس پر گوشت چڑے گا اس پر چپا چڑے گا اب پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم زندہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ کسی انسان کو چارتر نے کھا لیا دو چارتر نے مل کر کھا لیا تو تھوڑا سا یہ ایک انسان تھوڑا سا اس شیر کے پیٹ میں تھوڑا سا اس شیر کے پیٹ میں تھوڑا سا اس شیر کے پیٹ میں لیکن اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ اس سے زندہ کریں کہ قبر ایک کہ ہر شیر کے پیٹ سے اسے اٹھائے گا یا اس کے یعنی شیر نے باہنا کیا اور وہاں نکل گیا تو وہاں سے بھی اگنا اس کے ذروں کو اکھٹا کرے گا یہ سنہارے ذرے جمع ہو کر فرنک صاحب دوبارہ جیسا تھا بیسے کا بیسا سیم ٹو سیم سہا سا بھی فرق نہیں سہا سا بھی فرق نہیں جیسے اسے پر میں نے تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتانا ہمارے کنگوٹوں کے فنگر پرنٹس کو بھی بیسے کا بیسا بنا دیکھا جیسے یہاں تھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں فرماتا ہے کہ یحساب اللہ یجمع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وہ آیت بھی ذہن سے نکھ رہے ہیں ہمانگے بہمیشہ کرتا صورت قیامہ کی آیت ہے قول اللہ یجمع عظامو بلا قادرین علا ان مصفی بلانو بلا قادرین علا ان مصفی بلانو ہم کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے ہم اوٹوں اور انگلیوں کو بھی دوبارہ پیسے کا پیسہ بنا دیں پیسہ جیسا تھا پیسہ بنا تو بلا اللہ تعالیٰ بتائیں یہ اس طرح یعنی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا یہ اسے ہم پاس قادر موت کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور جس کا اس پر ایمان ماہ ہو مصفی بات نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس کا اوائیٹ میں خلق تھا یا کوئی اور بندہ تھا اس نے جو ہے ایک دن ایک پرانی سی ہٹی کو لے کر آیا اور اسے توڑ دیا اور توڑے توڑے کیا اسے پیس دیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ کہتے ہو کہ اللہ کا اس ہٹی کو دوبارہ چلائے گا واپس دوبارہ احسان کھڑا کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اللہ نے جیسے تجھے پیدا کیا ہے تجھے زندگی دیا اللہ تجھے موت دے گا اور پھر تجھے دوبارہ کھڑا کرے گا اور پھر جہنم پر ڈالے گا اللہ تجھے کھڑا کرے گا اور پھر تجھے جہنم پر ڈالے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا تو اللہ تبارہ بطالہ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ قرآن پر ارشاد فرماتا ہے سوری آفتی میں ہم اکثر پڑھتے ہوں گے یہ نالان انسان یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جس نے یہ اعتراض کیا تھا وہ اپنے خل رہا فرماتا ہے کہ یہ انسان آدان انسان ہماری مثال دیتا ہے میرے لئے مثال دیتا ہے کہ کیسے زدہ کر سکتا ہے یہ تو ہٹنی ریزہ ریزہ ہوگی چھپڑے چھپڑے ہوگی اسے کیسے دوبارہ کھڑا کرے گا یہ ہماری مثال دیتا ہے اور یہ خود اپنی تخلیق پھل گیا کہ میں نے اسے کیسے پیدا کیا یہ کچھ نہیں تھا تو پیدا کیا ایک بات ہے کہ ایک چیز مسال کے تو پر کوئی چیز تھی وہ ہو ہی نہیں اسے بنانا بڑا محنت کا کہا ہے لیکن وہ چیز تھی اور ٹھوٹ گئی تو اسے چوننا یہ تھوڑا آسان ہے یہ تھوڑا آسان ہے مسال کے تو پر یہ موبائل ہے اگر یہ موبائل کی اسگریم جو ہے شٹارٹنگ میں جب بنی تو بڑی محنت جو ہی ہے جب شٹارٹنگ میں بنی تو بہت محنت سے برائی گئی لیکن آپ جب ٹھوٹ جاتی ہے تو ہماری پلیس مارتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہے بڑی آسانی سے ایسے ہر چیز مسال کے تو پر آپ گھر کی دیوار ٹھوٹ گئی بنانے میں بڑی محنت لگی چلی کے لیکنہ کہ اسے ٹھوٹ گئی تو آپ ریپیرنگ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک دو ہی ٹرک کی سیمنٹ مار دی یا تھوڑا سا یعنی ریپیرنگ کام کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ کہ وہ چیزیں ہمارے سے میں توہرم کہ یہ چیز ایسی تھی اور ایسے بنے گی ایسے بنے گی تو ہم دوبارہ کھڑے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کچھ نہیں تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا کچھ نہیں سے پیدا کیا اب تو تُو ہے اب تو ہے اور پھر خط تو ہوگا تو دوبارہ تجھے کھڑا کرنا یہ کوئی میرے لئے مریشانی کا کام نہیں اور یہ کوئی سبت کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیلئی اکلی سبتی کا کام نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نے ہر تک ازیر علیہ السلام تو یہ باجزہ یعنی دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ازیر علیہ السلام جو ہوئی بستی کے تریم سے گزرے جب وہاں سے گزرے تو دیکھا لوگوں کی ہڈیاں اتروں تر میں کھلی پڑی ہوئی تھی سب ہڈیاں مکھلی ہوئی تھی اور بھی بوسی نہ ہو چکی تھی تو یہ ہڈیاں بھی سبے سبے ہو رہی تھی توڑے توڑے ہو رہی تھی انہیں تھے عزیر علیہ السلام نے جب یہ ہاتھ دیکھا تو انہوں نے کہا اَنَّا يُوْحِ حَادِهِ اللَّهُ بَعْتَ مُوتِهَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان کی موفق کے بعد کیسے زندہ کریں کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے زندہ فرمائے گا اللہ نے حدود ہے اللہ کو سو سال کے لئے مات دیا سو سال کے لئے موت عطا فرما دی وہ بیٹھے اور بیٹھ کر سو گئے ساتھ میں ایک غدابی تھا اور ڈیفن بھی کھانا پینا ڈیفن کے اندر موجود تھا وہ بیٹھے اور وہی پر اللہ نے موت دی تو وفات ہو گئی کتنے سا سو سال تک وہ یعنی کہ وفات کے بعد سو سال نے ایسے پڑھے رہے پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمایا دوبارہ زندگی عطا فرمائیں سب سے پہلے ان کے پیاروں میں جان رہے ہیں پیاروں میں جان رہے ہیں اور پھر جان یہ روح بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو اب یہ پیار حرکت کرنے لگے ہاتھیں غزرین اسلام دیکھ رہے تھے بلکہ ان کے آنکھوں سے شروع ہی روح کا آنکھوں سے شروع ہوا تو یہاں آنکھوں میں آگئی تو اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں دیمان میں آنکھ میں دیرے دیرے آگے بڑھ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ پورتان چیز میں اور اس کے اندر روح بڑھ رہی ہے میں زندہ ہو رہا ہوں میں زندہ ہو رہا ہوں اللہ نے پورے حضرین اسلام کو زندگی دی جب وہ زندہ ہو گئے اب اس کے بعد اللہ تمہارا کو تارانہ فرمایا اے حضرین کتنے سانتھ ہیں کب لبیس تے یومن کتنے دن ٹھہرے تو حضرین اس کے لبیس تو یومنم پڑھ نہیں ہوں یعنی جب سوئے تھے تو دوپیر کا وقت تھا جب آئی سندہ ہوئے تو حصر کا وقت شام کا وقت ہے تو انہوں نے کہا کہ بس ایک دن یہاں دن کا تھوڑا سا حصہ بس میں نے کہا کہ سویا ہوں یہاں ٹھہرا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ تم سو سال تک یہاں سوئے رہے ہو تو مثلا اپنے کھانے کی طرف تجھے کبھانے کی طرف اللہ تعامی کر وشعامی کر اللہ تعالی نے اپنے کھانے پینے کو دے دے وہ بلکل سوا نہیں ہے بلکل اس میں ملکو بھی پیدا نہیں ہوئی جیسا تازہ بنا تھا سو سال تھا ویسے کا ویسا تازہ کنا ہے ویسے کا ویسا ہی ہے بلکل سوا نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے کہا کھانا تو برابر ایک درست نے جیسا پکا کر دیا تھا صبح تو بیرہ نے جیسا ہونا چاہیے ویسے کا ویسا ہی ہے تو اللہ نے فرما دے تو اب اپنے گھڑے کو دے تو گھڑا تو ہڈٹیاں یعنی سب سڑ گل گئی تھی ہڈٹیاں بھی بلکل ٹھکڑے ٹھکڑے ہو گئی تھی ایک کب وہ سیدھا ہو گیا کھڑا تو سو سال کے اندر اللہ نے فرما دیکھا گھڑے کو دیکھی میں نے تیرے لیے یہ نشانی بنائی ہے تو دیکھ اب میں کیسے سے زندہ کرتا ہوں کیسے میں اس کے ہڈٹیوں کو چلاتے تھا کیسے اس پر گوشت چلاتا ہوں دیکھ تو پورا گھڑا حضرت عزیر کے سامنے تیار ہوا یعنی ہڈٹیاں جوئنٹ ہونے لگی ہڈٹیاں جوئنٹ ہونے لگی پھر اس کی پاک گوشت آنے لگا اس پر اور اس کے پاک پھر اس کا پورا ڈھانچا تیار پورا چلال تیار اور پھر قضا جو اکڑا ہو گیا تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرما دیکھتے ہیں اللہ مجھے پتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا یہ اور بات ہے کہ ہماری خاتمہ وہ موت پر ہے لیکن موت کے پاس اللہ جو زندگی عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور تو آباد تک کی زندگی پھر ہمیں موت نہیں آگی پھر موت کو موت آجائے گی انسان کو موت نہیں آئے گی جو یعنی کہ چندر پہ جائے گا وہ چندر پہ ہمیشہ آتی رہے گا جب جہنت میں جائے گا تو ہمیشہ جہنت میں رہے گا لیکن اس کے بعد پھر کسی پر موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہم یعنی اس سب جو آپ کی زمان میں کہہ رہے ہیں عمر ہو جائیں گے ہم عمر ہو جائیں گے پھر ہم پر موت آری نہیں ہوگی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ موتی اور عرید ہے کہ وہ وہ پیدا بھی فرماتا ہے ظاہر بھی اسی نے فرما امتداد اس نے کی ہماری اور ہر چیز کی امتداد اس نے کی اور ہر چیز کی انتہا بھی ہو کرے گا قرآن میں فرماتا ہے قدرم پر آری ہاں فان ہر چیز پر فنا ہے یہاں تک کہ جنت جہنم بھی ایک وقت آئے گا جب صور پھوکا جائے گا تو وہ بھی فنا ہو جائیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سندہ فرمائے گے اور ان طوروں کو دوبارہ بنائے گا حدیث رافیل ان کا سور سب کچھ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جہنم میں بھیجے گا جب جہنم بانے ہونے جہنم میں بھیجے گا اور اللہ تعالیٰ بنائے کا اس طرح سے یعنی حشر فرمائے گا اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے جیسے کہ حدیث زکریہ کا سکر آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن پر میں ان کا پورا سکر بیان فرمائے سورے پر گیا کہ ابتدار کہ حدیث زکریہ نے دعا کی بچے کی اولاد کی بڑے پوڑے ہو چکے تھے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زکریہ اِنَّا نُو بَشْوِرُ جَبِهُو رَا مِنِسْ اُوْيَا عِيَا ہم نے تجھے جو ہے یحیاء نام کے بچے کی ہم بشارت دیتے خوش کرنی دیتے تو سوال یہ کرتے ہیں اے زکریہ انہا لیے ہو رہا ہوں اے میرے میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے میری بی بی بانچ ہے میری بی بی بانچ ہے اور میں خود گڑاپے کو پہنچ یاؤں اب اس عمر میں اولاد ہو رہی سکتی میں رب نے فرمایا قدری ایسے ہی میں پیدا کرتا ہوں ایسے ہی پیدا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اہرنا آسان ہے کیا تجھے نہیں پتا میں نے تجھے تب پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اب تو جسے ہی کہاں کو پیدا کرنا یہ تو میرے لیے بہت آسان کام ہے اس لیے ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ سیتا کرنا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ تمہارا کو طرح ہمیں دوبارہ اٹھائے گا یا پوٹیوں کا وصیفہ یہ ہے کہ جس عورت کو حمل ٹھہر جائے وہ حملہ ہو جائے تو حملی کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ سات مرتبہ سات مرتبہ یا پوٹیوں پڑھتا ہے سات مرتبہ یا پوٹیوں پڑھیں اپنی انگلی پر شاہد کی انگلی پر دم کریں اور پھر اس کی پیٹ پرہیسہ گول دائرہ بنا دیں تو انشاءاللہ جو ہے اس کا بچہ محفوظ ہو جائے گا حمل محفوظ ہو جائے گا پھر وہ ساتھت نہیں ہوگا گرے گا نہیں گرنے سے محفوظ ہو جائے گا اور اسی طرح سے جو بندانی سے ہمیشہ یا پوٹیوں پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے سچائی عطا فرمائے گا سوابی عطا فرمائے گا درستگی عطا فرمائے گا ہر کام اس کا پرفیکٹ ہو جائے گا جو اس کی قسرت کرے گا اسی طرح یا معید کا وسیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو گیا گھر سے باگیا ہے غائب ہی گیا ہے گھو ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندانجا سونے کے وقت یا سوا کے وقت یا سونے کے وقت بندانجا منکالہ شہر کنوں میں وہ ستہ ستہ مرطا یا معید پڑے ستہ مرطا یا معاید کو پڑے اگر اس کے باتے اللہ سے دعا کر رہے اللہ فرمائے گا جو بھی اس کا ناں لے کر فرمائے گا وہ واپس لوڑنہ دے بے شکت نہیں یہ دعا کر رہے اللہ کو بڑا وہ جہاں بھی ہوگا اسے واپس صرف اس کے گھر پیش دے گا اس کے ٹھیکانے تک پہنچا دے گا اور اسی طرح کر کسی نے درس لیا ہو اور یعنی کسی نے درس لیا ہو اور وہ آپ کو درس لڑناتا نہیں ہے درس نہیں دیتا تو اس بندے کے نام کے چتنے عدد ہو چتنے عدد ہو اتنے مرتبہ یا معید پڑھنے سے وہ بندہ درس خود بخود لڑناتے گا اللہ تمہارا کو ترہا ہمیں عمل کی توفیق اللہ فرمائے باہر ہوتا پا رہنے حمد لڑکار